بیوٹ دیا آسمہ جانگیر صاحبہ کو وہ ندر بہادر آواز جو آج پاکستان میں موجود نہیں ہے اور جس کا خلاف آج بھی اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان کی جو عوام ہے وہ آواز کو یاد کرتی ہے اور یاد کرتی رہے گی ورنہ دو ہزار اٹھارہ میں جو مینڈیٹ پر ڈاکا ڈادا گیا پاکستان کی عوام کو وہ سیاسی آوازیں تو ہمیں آتی رہتی ہیں لیکن ایک ایسی آواز جو اثر رکھتی تھی اور جن کی بات بلا خوف و خطر کرتی تھی وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن اس آسمہ جانگیر کانفرنس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ آج بھی ہم میں زندہ ہیں دوسری بات کے جو آپ نے سوال کیا سب سے پہلے تو میں مریم نواز صاحبہ جیڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور ٹرائل کی اس وقت ایکیوزڈ ہیں اور کسی قسم کا کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا ان کی صحت کے بارے میں نہ فیملی کو بتایا جا رہا ہے نہ ان کے ذاتی مالج کون سے ملنے دیا جا رہا ہے یہ کس قسم کے قانون اور آئین کے مطابق امران صاحب اس قسم کا رویہ سیاسی مخالفین کے ساتھ کر رہے ہیں اس وقت شاید خکان عباسی سزائے موت کی چکی میں بند ہے رانہ سناولہ سزائے موت کی چکی میں بند ہے اور جس قسم کے جیل کے حالات میں اس وقت سعد رفیق، سلمان رفیق، حمزہ شہباز، مریم نواز اور دوبارہ نواز شریف صاحب کو نیپ کی کسٹڈی میں لے گئے کیونکہ پتا چل گیا ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا الزام ثابت نہیں ہوگا اور تمام ریکارڈ حکومت کے پاس ہونے کے باوجود یہ وہ تمام لوگ ہیں جو وزیر بھی رہے، وزیر آزم بھی رہے لیکن سرکاری خزانے سے ایک روپے کی خود بھر کا الزام تک یہ نالائک اور نا اہل حکومت نہیں لگا سکی دوسری طرف وزیر آزم سیلیکٹڈ نالائک اور نا اہل کی یہ حالت ہے کہ جب وزیر سہت کا استیفہ آتا ہے کرپشن کی بنیاد پر دوائیوں کی قیمت میں اضافے میں کرپشن کی بنیاد پر جب وزیر سہت کا استیفہ آتا ہے تو وہ استیفہ دے کے گھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد پولیو کے فوکل پرسنگ نے استیفہ دے دیا گھرے لو وجوہات ساتھی وجوہات کی بنا پر 72 بہتر پولیو کیسز کا جواب کون دے گا